رشیدہ طلیب کی وچ پارٹی میں آنے والے لوگوں کو اتنا تو پتا تھا کہ ان کا جیتنا لگ بگ ممکن ہی ہے کیونکہ ان کے سامنے ریپبلکن کینڈیڈیٹ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا اس لئے رشیدہ طلیب جو ہے ایک بھاری مارجن سے جیتی ہیں کئی ہفتوں کی اور مہینوں کی محنت کے بعد وہ یہ تاریخ رکم کرنے جا رہی ہیں آج کی جو وچ پارٹی تھی رشیدہ طلیب کی وہ جذبات اور ایون ایموشن سے بھی بھری تھی ایک موقع پر آنے آ کر رشیدہ نے اپنی والدہ کا بھی شکر آدھا کیا جو اس وقت وہاں پر موجود تھی اگر ایمیگریشن کی بات ہو تو یہ ملک فیملیز کو تقسیم کرنے کے لیے یا دیواروں یا ان تمام نفرت انگیز چیزوں کے بارے میں نہیں جو آج ایمیگریشن سے جوڑ دی گئی ہیں یہ ملک اس بارے میں ہے کہ آج میری والدہ یہاں کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کو یو ایس کانگریس کا ایک میمبر بنتے دیکھ رہی ہیں اپنی سپیچ میں رشیدہ نے کہا کہ وہ اپنی وکٹری سے کافی ایکسائٹیڈ ہیں اور اس دن کا خواب دیکھ رہی ہیں جب وہ کانگریس میں اپنا ایک فلسطینی ڈریس جو کہ ان کی والدہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے وہ پہن کر وہاں پہ جائیں گی اور قرآن ہاتھ میں لے کر حلف اٹھائیں گی ایک تاریخی دن ان کے لیے ہوگا اور ان کا کہنا تھا کہ ان کی اصل جدو جہد جو ہے وہ اب کانگریس میں جاری رہے گی آفتہ بورکہ اور دوویوے دیتریٹی ميشگان